یہ شہر کا نام اورنگ آباد تھا اورنگ آباد ہے اور اورنگ آباد ہے لوگ اپنے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہمارے شہر کا فیصلہ لینے کے لیے نکلے گی جرمانی چاہیے ان رازمترک پاٹیوں کو جب نوجوان میرے شہر کا کہہ رہا کہ مجھے نوکری چاہیے تو کہہ رہے نہیں نوکری نہیں نام دوں گا تیرے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہے اصد بھائی کا جب بھاشن ہوتا ہے میں پیچھے جا کر بیٹھتا ہوں کوئی سامنے سے بولتا ہوں تو میں پیچھے سے بولتا رہے بیٹھ رہے بیٹھ تو وہاں پہ ہم نہیں درتے ہیں تو تم یہاں پہ ہمیں ڈرانے کے لیے نکلے ہیں میں نے انہیں جواب دیا کہ تمام رازمتک پارٹیوں کے جھنڈے سے اونچا اگر کوئی جھنڈا ہے تو وہ میرے دیش کا جھنڈا ہے وہ میرا ترنگا ہے جو آج مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر میں سرکاروں کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتا ہوں آج ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جی کے اتلے سے ہم نے اس جلوس کی شروعات کی کسی نے پوچھا کہ کتنے لوگ آئیں گے میں نے کہا کہ کتنے آئیں گے میں نے نہیں رکھتا ہے لیکن انتیاز جلیل نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کوئی آئے نہ آئے میں اکیلے کھڑے رہوں گا تمہاری آنکھ میں آنکھ چاہیے کہ باریش آ رہی ہے لوگ آئیں گے آج الحمدللہ میرے نوجوانوں میرے شیروں پورے تیلیویزن چینلز کے اوپر تمہیں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج الحمدللہ اس مخام کے اوپر اگر ہم آکر کھڑے رہے اچھے اچھے ایرے غیروں کو میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ کسی بھی شہر کا نام کے ساتھ ایک آئیڈنٹیٹی جوڑی ہوتی ہے ہماری شخصیت جوڑی ہوتی ہے پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے اورنگ آباز شہر اپنی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے اتحاس کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے صوفی سنتوں کی وجہ سے اورنگ آباز شہر جانا جاتا ہے اور محص تیس سال پہلے بارہ صاحب تھاکرے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شہر کا نام ہمیں بدلنا ہے پچھلے تیس سالوں سے اپنے راجنطک روٹیاں سیکھنے کا کام اگر کسی نے کیا تو یہی وہ شخص ہے نا یہی وہ بھارتیا جنتا پارٹی جس نے اس شہر کے نام کے اوپر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھتے آئے ہیں آج جب یہ فیصلہ لیا گیا تو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی چھترپتی سنبھاجی مہراج کے پیار میں آدھر میں سممان میں نہیں لیا گیا جب کرسی لڑکڑ آنے لگی پیر خبر میں لٹکے ہوئے نظر آنے لگے تو بولے چلو تیس سال سے دکانیں انہی کے نام پہ چلا رہے تھے آخری بار پھر سے چلا لو انہوں نے تو لے لیے پھر ایک شہر سینہ دوسری تیار ہو گئی وہ بولے نہیں انہیں غلط لیا اس کا تھراؤ ہے نہیں غلط ہے وہ تھراؤ میں لینے والا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی بولی نہیں ان کو عدھکار ہی نہیں تھا اب ہم لینے والے ہیں یہ کوئی چطرپتی سنبھاجی مہراج کے پیار آدھر اور سمان کے اندر لیا گیا فیصلہ نہیں ہے اگر اتنا ہی آدھر تھا اتنا ہی سمان تھا ان مہا پرشوں کے لیے تو دو ہزار چودہ کے اندر سرکار کس کی تھی یہی شہر سینہ کی یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی اگر لینا چاہتے تو اس وقت لے سکتے تھے لیکن جب کرسی دکھ مگانے لگی تو یہ فیصلے لے لیے اور یہ سمجھ لیے کہ اب ہم نے فیصلہ لیا ہے تو اب ہر ایک کو ماننا پڑے گا اے سنو اے سنو اور سنا بھی دو اچھے طریقے سے یہ ملک اگر چلے گا تو بابا صاحب انبیت کر کے سویدھان کے حساب سے چلے گا اور تم سمجھیں گے ہماری حکومت ہے ہم مکہ منتری ہے ہم منتری ہے ہم جو فیصلہ لے لیں گے ممبئی میں بیٹھ کر وہ ارگاباد کی آوام کو خبول کرنا پڑے گا ممبئی میں بیٹھ کرنا پڑے گا ہمارے چکر میں بڑے ہیں صاحب اور ہم وہ پارٹیوں کے طرف سے بھی نہیں آتے ہیں جن کو بیٹھو بلے تو بیٹھ گئے اٹھو اب جب ہم کو بولتے ہیں بیٹھو ہم کو دیرک چل بیٹھو 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 اور جن یہی نہیں بولتے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہے اصد بھائی کا جب بھاشن ہوتا ہے میں پیچھے جا کر بیٹھتا ہوں کوئی سامنے سے بولتا ہوں تو میں پیچھے سے بولتا رہے بیٹھ رہے بیٹھ تو وہاں پہ ہم نہیں ڈرتے ہیں تو تم یہاں پہ ہمیں ڈرانے کے لیے نکلے ہیں اگر تیہ کرے گے تو میرے اورنگاباد کی آوام تیہ کرے گی بلے یہاں تو پورے مسلمان ہی دکھ رہے ہیں کرکے اتنے سارے بول کے گئے سامنے اب بھائی دھے نا سبھی جاتی سبھی دھرم سبھی مذہب کے لوگ اس مجدے سے جڑے ہیں آپ لوگ ناو کہتے ہیں ہی جی ماجی بہین اُبھی آہے پیچھا ناو رکھسانہ نہیں آہے ریکھا آہے ریکھا دوستوں آج اس ملک کے اندر ایک ایسی سیاست چل رہی ہے کہ جہاں پر کئی سارے فیصلے ہم پر لادے جا رہے ہیں یہ ملک جمہوریت ہے دیموکریسی ہے اور اس ملک کے اندر حکومتیں بڑی نہیں ہوتی ہیں آوام بڑی ہوتی ہیں یہ آوام ہے جو حکومت بناتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو زور زبردستی کر کے یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اور یہ فیصلے ہم پر لادے جا رہے ہیں ہمیں صاف طریقے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چطرپتی سنبھاجی مہراج رہو چطرپتی شراجی مہراج رہو ڈاکٹر بابا صاحب امریٹ کر ہو بھلے شاہو ہو ان لوگوں کا نام ہمیں کبھی بھی اپنے راجلتک سوالت کے لیے نہیں کیا ہے ہم نے اپنی راجلتی روٹیاں سیکھنے کے لیے ان مہاپروشوں کا نام نہیں لیا ہے اگر تمہیں چطرپتی سنبھاجی مہراج کے اوپر کوئی شہر بنانا ہے نام رکھنا ہے تو ایک انتراشتی درجے کا شہر بناؤ اور اس کا پرستاؤں ہم لے کر آئیں گے کہ اس انتراشتی درجے کا شہر جو ہے اس کا نام سنبھاجی مہراج ہونا چاہیے ہم یہ پرستاؤں لے کر آئیں گے لیکن آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تین پارٹی کی حکومت ہے ہم نے کر لیے سینہ کا تو سمجھ میں آ رہا تھا کل ایک صحابہ آ کے گئے دو دن رکے جب یہ تھراؤ پاس ہوا تو بھلے نہیں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ سرو سممتی سے لیا گیا ہے ہم بھی تھے اس میں لیکن پھر ہوا کیا یہاں کے جو ہے نا پورے بھاگے ہیں ان کے پاس بھولے صاحب نام مام کا تو پتہ نہیں ہماری دکان بند ہو جائیں گی کچھ تو کرو تب وہ آئے پہلے بھولے سرو سممتی سے ہوا پھر کل بول کر گئے نہیں نہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہم کو معلوم ہی نہیں کیا ہوا کر کے تو میں نے ان کا وہ بھاچن اور ان کا یہ بھاچن دونوں کو جوڑا میرے فیس بک پہ ڈالا اور اس کے اوپر لکھا شرط پہوار جی جھوٹ بولے سنے میں آدھے ہی بولا اب نہیں سنے تو ان کو سنا دو کہ ہم وہ نہیں ہیں تم جو بولیں گے بیٹھو تو بیٹھ گئے ایک بار پھر سے سنو جھوٹ بولے اور کووہ بھی بہت خطر نہیں یہ بھی سمجھو ہم سے کہا گیا کی آج یہ اندولنگ کی آپ شروعات کر رہے ہیں میں صاف طریقے سے دوستوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر رہنے والے کئی سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ ہیں جو اس بات کے مخالفت کر رہے ہیں ہم صاف طریقے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر اورنگاباد کی مانگ کر رہے ہیں تو کہیں پر بھی ہم چھترپتی سنبھاجی مہراج کا انادر کر رہے ہیں ان کی ہم کہیں ان کی ان کے خلاف جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایک شہر سارے تین سو چار سو سال پہلے کیا ہوا ہے ان مدوں کو بار بار نکالنا ہمیں آگے جانا ہے آج اس شہر کے اندر نوجوانوں کو روزگار چاہیے ابھی چار دن پہلے میں نے ایک جوپ فیر رکھا تاجب ہوں گا آپ لوگوں کو آٹھ ہزار آٹھ ہزار بچے اس کے اندر آئے کہ ہمیں نوکری دو شرمانی چاہیے ان راجلتک پارٹیوں کو جب نوجوان میرے شہر کا کہہ رہا کہ مجھے نوکری چاہیے تو کہہ رہے نہیں نوکری نہیں نام دوں گا تیرے میری ماں اور بہنیں اس شہر کی کہتی ہے کہ آٹھ آر دن ایک بکٹ پانی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تو کہہ رہے نہیں پانی نہیں نام دے رہا یہی مدوں کو لے کر اتنے سالوں تک یہ اپنی سیاست کرتے آئے ہیں کچھ دو مہینے پہلے یہی شف سینہ کے مکہ منتری اتھو ٹھاکرے صاحب جو بھلے ہی شف سینہ کے ہوں گے لیکن میرے بھی مکہ منتری ہے مہارا شاہ کے مکہ منتری انہوں نے یہاں پر سنسکرٹک بندر کے اوپر ایک بھویے میرور علیہ اور کہا کہ نہیں ہم پہلے آرنگ آباد کا وقاس کریں گے آرنگ آباد کا وقاس کریں گے اور اس کے بعد ہم آرنگ آباد کے نامانتر کے بارے میں سوچیں گے دو مہینے کے اندر کونسی جادو کی چھڑی چلا ہے آرنگ آباد کیا ایسا کردالے کیا اچانک اب لڑائی آپس میں دونوں میں یہ چل رہی ہے کہ چھوٹی شیر سے نا کونسی بڑی شیر سے نا کونسی ارے جو لوگ اپنے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہمارے شہر کا فیصلہ لینے کے لیے نکلے گی ہے آج ہم سب کو میرے بھائیوں متحد ہونے کی ضرورت ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس محفل کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ صرف ایک جاتی یا ایک دھرم یا ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ سب نوجوان ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جو ایک پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ یہ شہر کا نام ارنگاباد تھا ارنگاباد ہے اور ارنگاباد ہے لڑیں گے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور صرف یہی لڑائی نہیں اور ہاں آج کی اس محفل کے اندر جو نہیں آئے ہیں وہیں بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ تمہارے لیے تمہاری سیاست مائنے رکھ سکتی ہے ہم ٹھوکر ماریں گے ایسی سیاست کو لیکن جب اپنے شہر کے استطوہ کی بات آئے گی اپنے شہر کے پہچان کی بات آئے گی ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہے گے تو جو جو لوگ آج اس محفل میں نہیں آئے تمہاری تو مات لگنے والی اور صرف کسی ایک پارٹی کا نام ابھی نہیں لے رہا ہوں لیکن ایک بات بتاؤں کہ کانگریس والے ایک سر بار بار یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے کارمن مینیمم پروگرام میں نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں لے سکتے ہیں جیسی لے یہ تو بارہ ساہر تھوڑا بلے نہیں آمی میروض نہیں کیلو کائے رہ گوٹیاں باگر اتکچ پریم ہوتا ترکاہ دون ہزار چودہ مدھے کہ وہاں سکتے مدھے بستا بستا سانگتلا ہوتا پائجے ہوتا کہ نہیں مالا ہے سکتا نہیں مالا ہے شہرہ چاہ ناؤ بدلائی چاہے یہ تو بولی دیا وہ ناندر کے ایک صاحب ہے عشوق چوہان جی چوہان صاحب سنو ناندر بھی آنے والا ہوں تمہاری بجانے کے لیے اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اس کا سمرتھم کرتا ہوں بلکہ انہوں نے ہم کو اتحاس ہی پڑھا دالا کہ اتحاس کیسا تھا اتحاس کے اندر کیا کیا ہوا تھا اتحاس کے اندر کیا ہوا تھا تمہیں سے اتحاس کو مٹا نہیں سکتے اچھا ہوا پرا ہوا جو بھی ہوا وہ ایک اتحاس کا حصہ ہے ممبئی کا ویٹی سیشن وکٹوریا ٹرمینس انگریزوں نے بنایا انگریزوں نے بنایا لیکن کہا کہ نہیں ہمیں یہ نام نہیں چلتا ہے وہ تختی ہٹائے اور اس کے اوپر چطرپتی شیواجی ٹرمینس کا نام دے دیئے تم یہ سمجھ رہے کہ چطرپتی شیواجی مہراج ہو یا چطرپتی سنبھاجی مہراج ہو کسی شہر کا نام دینے سے کسی ریلوے سیشن کا نام دینے سے وہ مہان ہوں گے نہیں یہ جتنے مہا پروش اپنے کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں لیکن تم یہ سوچ رہے کہ ان کا نام دے دو تو وہ بڑے ہو جائیں گے وہ بڑے ہیں تم کب بڑے ہو رہے ہیں کہ ویسی ہی رہیں گے میرے دوست کے جیسے جو یری 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 یری